الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی شفیع المزلمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رحمتل لعالمین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی خاتم النبیین میں آپ کا میزبان محمد حمزہ رزبی اپنی اس کانسمیشن کے انیسویں اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں ہمیں دیکھنے والے تمام ناظرین حضرات اور یہاں پر موجود میمان سناخان جناب محمد عیاس چشتی صاحب اور جناب سحیل رضا قادری صاحب کے چھوٹے بھائی محمد عمران قادری صاحب کو خوش آمدی کہتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا آج کا یہاں مل بیٹھتا ہوں اپنے بارکہ میں قبول و منظور فرمائے جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر سکا تھا ایک ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ہماری جو ٹرانسمیشن ریکارڈنگز ہوں گی وہ بیس ہوں گی کیونکہ اتقاف کے معاملات بھی ہیں اور محفلی بھی ہیں تو اس وجہ سے انشاءاللہ انیس کے بعد بیس ہماری ایک آخری ریکارڈنگ ہوگی ہم الویدائی ماہ رمضان کا کلام پڑھیں گے جتنے بھی حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا چلوں کہ وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے این وائی ایف افیشل ملتان کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم ٹرانسمیشن اسلام کو اس چینل پر اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہن جائے تو میں ملتمی سوں جناب محمد عمران قادری صاحب سے کہ وہ خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کریں اس کے بعد انشاءاللہ اوہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اینا اعطیناکا الكوصر فصل لربك وانحر این شانیك هو الابطر صدق اللہ سبحان اللہ بہت مختصر انداز میں اور خوبصورت انداز میں جناب محمد عمران قادری صاحب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے تھے دعا گو ہوں اللہ پاک ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے ہمارے آج کے میمان سنا خان محمد عیاس چشتی صاحب جو ما شاءاللہ پاکستان کے ایک مشہور سنا خان ہے اپنی آواز کی وجہ سے ما شاءاللہ ملتان میں ان کا اکنام ہے میں ان کا شکر خزار ہوں کہ یہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دینے کے لئے ہمیں آئے ہیں میں ان کا شکر خزار ہوں اب میں چلوں گا جناب عیاس چشتی صاحب کی طرف کہ حمد الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اللہ حو جل لا جنادو 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 موسیقی دو میرے لب پہ نہ آتے جناب ہو میرے لب پہ نہ آتے جناب ہو اللہ خو جل جل لا جل لا جو رکیم اللہ خو جل جل لا جل لا جل لا جو رکیم تیرے جلو ہے ہر چار تو میرے موڑا میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں تجھ سے ایک دن پول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں جن تیرے ہمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں جس کے پلے کچھ نہیں میں ان خریداروں میں ہوں جب کہا کسیاں سے میں تو سخت لاچاروں میں ہوں بول اٹھی رہ گہمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں اللہ ہوں جل اللہ جلالو اللہ ہوں جل اللہ جلالو اے میرے رب ارباب ربا 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 مولا میرے مولا اے میرے رب ارباب ربا مشری کہنے دے رب مغری بینے دے رب اے میرے رب ارباب ربا مشری کہنے دے رب مغری بینے دے رب دن تاپے آئیں روتی یزید یانوں ہو کے کربلا باتے گھتینی دے رب اللہ جلال 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد حیاظ پستی صاحب جو خوبصورت عداز میں اللہ کی حفظ بیان کر رہے تھے اب میں چلوں گا جناب محمد عمران قادری صاحب کی طرف سے سناخانی مصطفیٰ کے لیے خدا دے کامل خیالور کا کی سیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد دود کے سوڑا کی سیدہ حسن و جمال کوئی نہیں میں پوچھے امہ حلیمہ کو لوں کوئی سوڑا مدنی تو ڈھیر ہووے جواب ملیا ابی و کملہ کسین جنیاں ایبال کوئی نہیں جواب ملیا ابی و کملہ کسین جنیاں ایبال ڈگدے چندے ستارے ویکھن زمین دے کتنے نظارے ویکھن فرشت لے کے عرشت دوڑی گدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے ہو سے ناشک کروڑا موسا دے من ننالے ہزارہ یوسف دے ہو سے ناشک کروڑا موسا دے من ننالے میرے نبی دے بلال ورگا کی صحیح دہ عاشق بلال کوئی نہیں میرے نبی دے بلال ورگا کی صحیح دہ عاشق بلال کوئی نہیں این اشار کے ساتھ ملک تمہیں سنجھنا محمد عمران قدری صاحب سے جہاں بھی ہوگی سے دو سدہ سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہوگی سے دو سدہ سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہوگی سے دو سدہ سرکار سنتے ہیں سر آئین سنتے ہیں پسے پسے دیوہ سنتے ہیں پسے دیوہ سنتے ہیں نبی میں آغہ کہا بے آتر گئی سڑ پیٹھو 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 پیٹھا سنتے ہیں سر آئین سنتے ہیں سنتے ہیں پسے پسے دیوہ سنتے ہیں 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 میرے دل کے تھڑکن کی پیموں رکھتا سنتے دے ہی آفیران دل کے مجھے اہل زمانہ ہر وقت ہوں ترکار تو عالم کی نظر میں کیوں کہ میرے دل کے تھڑکن کی پیموں رکھتا سنتے دے وہ تے تھے وہ تے گھر وہ تے گھر وہ تے گھر وہ تے گھر چاہاں مانگتے ہیں وہ تے گھر سنتے ہیں چاہاں بھی وغی سے تو چاہاں بھی وغی سے تو چاہاں بھی وغی سے تو چاہاں بھی ٹرے آئی ٹرے آئی ٹرے آئی ٹرے آئی گرورتے والے ہاں نہ بھیج کر دیکھو گناہ گار گارا گرورتے والے ہاں نہ بھیج کر دیکھو احمد 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 قربہ کردار سلسے گئے ہیں وہ اپنے احمد کا دغن گئے کردہ میں سنتے گئے ہیں وہ اپنے احمد کا دغن گئے کردہ میں سنتے گئے ہیں جب بھی گو گو گے سے دو جب بھی گو گے سے دو سنتے گئے ہیں ماشاءاللہ یہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ یہ تھے جناب محمد عمران قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں حضور کی شان میں اشار پڑھ رہے تھے اسی دوران مجھے کلام یاد آگیا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں کہاں ہیں ارشمو اللہ حضور جانتے ہیں اور پروز حشر شفاعت کریں کہ چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے صدرہ پہ روح العمی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اور میں کسی یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں الحبت اللہ اللہ کا شکر کہ آج کی ہماری جو اس ٹرانسمیشن کا وقت بس اب تقریباً ختم ہوا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارا جو میمان سنا خانہ یا چشتی صاحبہ ان سے کچھ گفتگو بھی کریں گے اس کے بعد ان چلے ان سے کلام سنیں گے جناب آپ کی ماشاءاللہ آواز میں ایک درد ہے ایک سوز ہے جنات خانی ماشاءاللہ میں نے ہم دیکھا ہے کہ مائک بڑی دور رکھ کے آپ پڑھتے ہیں بڑا آپ کی ایک آواز میں جوش ہے تو یہ نات خانی کا سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا اور آپ کے استاد کون ہے اس نات خانے لکھا ہے نا شاہر نے جنب میں مہتبالہ ہے اس کے پیش میں بڑی سٹیگل ہے بہت محنت ہے بہت بہت من کہتا ہے کہ خود چل کے سخن آیا ہے پاؤں استادوں کے دبائیں ہیں فن آیا پاؤں استادوں کے دبائیں تو یہ میرے استادوں کی دعائیں ہیں پیر و مرشد کی نظر کرم ہے اور جو بھائی مجھے سنتے ہیں لائک کرتے ہیں ان کی محبت ہے ان کی دعائیں ہیں بزرگوں کی دعائیں ہیں بس حضور کا ذکر کر رہے ہیں اچھا آپ گھر میں صرف اکیلے سنا کھانے یا اور بھی لوگ آپ کے نات پڑھتے ہیں گھر میں میری گھر میں ہائی چھوٹا پڑھتا ہے اور دو سسٹر بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ہو گیا تو یہ نظریہ ہوتا ہے نا اکثر لوگ ہوتے ہیں نات خانی شروع کرتے ہیں تو کسی نہ کسی نظریہ سے وہ نات شروع کرتے ہیں کہ میں نات پڑھوں گا یا میرا نام بنے گا یا میری شہرت ہوگی یا مجھے پیسہ ملے گا تو آپ کا کیا نظریہ تھا جب آپ نے نات شروع کی ماشاء اللہ میرے کافی ساتھی بھی موجود ہے میرے بھائی کاری صاحب بھی موجود ہے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے ہم نات پڑھیں گے ہمیں شہرت ملے گی کچھ کا نظریہ ہوتا ہے ہمیں دولت ملے گی میں کہتا ہوں آج تک میں الحمدللہ پورے پنجاب میں میں پڑھ چکا ہوں الحمدللہ پڑھ چکا ہوں میری کہیں ایک روپے کی بھی کسی کے ساتھ ڈیمان نہیں میں کہتا ہوں کہ جب حضور قیامت کے دن تشریف لائے وہ مجھے کہا تھے کہ یا چشتی تو بھی ایک شعر پڑھ دیں میرے پڑھنے کا منصر سبحانتہ کیا کہنے تھی آپ کی عزیز کو سلام اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اعتاق فرمائے اور جس رستے پہ آپ چلیں اللہ پاک اس رستے پہ آپ کو گامزن رکھیں اور بلبلے پدینہ کو لولیا بلبلے چمنستان رسالت میں شروع سے ان کو سنتا رہا ہوں بہت اچھے حضور کہ صنعہ خان ہے بھائی محمد سعیل رضا قادری ان کی بڑی میربانی انہوں نے یاد فرمایا یہ ہمیں یاد رکھتے ہیں ہمیشہ اللہ تباریک و تعالی ان کے آواز میں کلام میں برکتیں اور ترکیتیں میں اسی اثنہ میں اکران قادری صاحب نے کلام پڑھا اور اسی کے حوالے سے ایک پنجابی زبان کا کلام ہے سوہ بیش کر رہا ہوں سوہ اور ایک روحانیت بھی ہے اسی اثنہ ٹرانسپیشن بیش ہے بالکل ہے روحانیت ٹرانسپیشن کئی نہ کئی ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں لیکن جو روحانیت مجھے اس ٹرانسپیشن میں نظر آئی ہے وہ کئی بھی نظر اللہ میں کون لائن لائیب یہ بات جائے وہ روحانیت میشہ نہ لے سن رہے ہیں کوئی بھی سن رہے ہیں سوہ یہ محول نہیں نظر آیا کہیں کلام ہوں او جانے دینے بیلانی بولی او جانے دینے سوال کی آئے 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 او جانے دینے دلانی بولی او جانے دینے سوال کی میرے علج پان دنوں پتائے کہ میرے منگ تیتا حال کی میرے دلج پان دنوں پتائے یا جو میرے دلج پان دلوں پتائے کہ میرے منگ تیتا خال دیئے عروج عشق 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 دولت مل گئی امیر ہو گیا یا جو بڑا پیس آگیا یہ عروج نہیں ہے عروج یہ ہے جو شاعر کہہ رہا ہے عروج عشق نبی دانا آئے سوال بول نبی کیا کہتا عروج عشق نبی دانا آئے سوال بول دے نبی نو کہتے ایک دنیا دارا نو کی پتائے عروج کی دوال کی نو جان دیں نبی عشق بول جان جان نبی لی نبی سوال کی ماشاءاللہ کاری صاحب توجہ کیجئے گا ادھر شان صدیق کشید بلی بھی ہمارے ہیں صدیق بھی ہمارے ہیں وہ شاعر لکھتا ہے کہ ہم بیدار تو لینے دو ہم فرقوں پکارے گی ہمارے ہیں ہم علی والے بھی ہیں حسین والے بھی ہیں صدیق والے بھی ہیں عمر والے بھی ہیں سبحان اللہ حیاتی ساری اینا نے کی تا جناب سیدی اتنے لو کو جو مصطفیٰ تو فیدانہ ہو او جانے کی یہ او مال کی یہ جو مصطفیٰ تو فیدانہ ہو او جانے کی یہ او مال کی یہ اکثر لوگ اکثروں میں حضور کا نام لیتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک جو چاند کی طرح ہے اکثر کہتے ہیں لیکن شاعر ان کو جواب دیتا ہے توجہو شاعر جواب دیتا ہے امران بھائی کہتا ہے مثال دے دے او چنی دی لوگ کو سرائے سوچو ہاں ہاں کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے سلحان اللہ دھول ہے واہ اے غیرائے اے مصطفیٰ دے تھا میں نے اے جن دا حسنوں جمال کی یہ مدتے میں شاعر بی بی زہرہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور بہت عالی کرتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے بھی سوال کیا یاد بھائی آپ سنکھانے کرتے ہیں سنو تُو نات لکھنا اے مصطفیٰ سویر بھائی تُو نات لکھنا اے مصطفیٰ اے مصطفیٰ کرم ہے ظہرہ دے گھردہ تارا فرو کی تیرا کمال کیے کرم ہے ظہرہ دے گھردہ تارا فرو کی تیرا کمال کیے اللہ سبحانہ